حکومت کی جانب سے راول پنڈی میں برگت کے ایک درخت کو بچانے کے لیے سو میلین روپے اضافی خرچ کرنے کی منظوری تیری گئی رنگ روڈ کے منصوبے میں تبدیلی سامنے آگئی اس منصوبے پر کام کرنے والے انجینئر نے بتایا کہ راول پنڈی رنگ روڈ پاکستان کا پہلا منصوبہ ہے جس میں ایک درخت کو بچانے کے لیے اس روڈ کے ڈیزائن کو تبدیل کیا گیا ہے اس منصوبے پر کام کرنے والے انجینئر نے بتایا کہ سو میلین روپے اضافی خرچ کر کے اس درخت کو بچایا جا رہا ہے اور اب یہ منصوبہ پرانے درخت کو کاٹے بغیر مکمل کر لیا جائے گا مزید ارازی خریدنے کے لیے سو میلین روپے اضافی خرچ کرنے کی منظوری دی گئی ہے تاکہ قدیم درخت کو بچایا جا سکے اس منصوبے کی کل لاغت پچاس ارب روپے ہے اس کے علاوہ اوہدران کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ رنگ روڈ منصوبے کی تعمیر کے دوران چھ ہزار پانچ سو درخت کاٹے جائیں گے جبکہ کاٹے جانے والے درختوں کی جگہ پر محکمہ محولیات کی جانب سے تیس ہزار نئے درخت لگائے جائیں گے بتایا گیا کہ رنگ روڈ منصوبے کی تعمیر کے دوران نہروں مناظر جھیلوں اور آبشاروں کے تحفظ کے لیے چھ ارب ستتر کروڑ پر رکھے گئے ہیں ان کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بھی مزید ازدامات کیے جائیں گے تاکہ اس منصوبے کو ماحول دوست بنایا جا سکے یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستان کے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کی تعریف برطانوی حکومت کی جانب سے بھی کی جا چکی ہے جس میں برطانوی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے بلین ٹری پروجیکٹ ری فورسٹریشن کے متعلق دنیا پڑھ سکتی ہے اور اس سے سبق حاصل کر کے اپنے ملک میں بھی ایسے پروجیکٹ لانچ کر سکتی ہے